بول نیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرانہ جم اور میں ہوں محمد کامران ہیڈ لائنز آپ نے جانی آج بولیٹن میں آپ دیکھ سکیں گے بجٹ پاس ہو سکے گا پنجاب کا میزانیاں کیا ہوگا اور کہیں رحمت کہیں زحمت بولیٹن میں سب سے پہلے کراچی سے خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے نورٹ کراچی کی حبیبہ مسجد کے قریب فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو افسوس ناخبر سے کراچی کا علاقہ ہے نورٹ کراچی جس کی مسجد کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے کامران منحس سے کامران بتائیے گا کس وقت کا یہ واقعہ ہے اور ان دو افراد کی حالت اب کیسی ہے بلکل یہ نورٹ کراچی کا علاقہ ہے حبیبیہ مسجد کا سٹاپ مشہور ہے جہاں پر یہ بس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے نامعلوم افراد کی جانب سے ملزمان نے گاڑی کو روکنے کے بعد گاڑی کے اندر داخل ہو کے فائرنگ کی ہے اور بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے ایک شخص گولیاں ماری ہیں جو شدید زخمی ہے اس میں شخص جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کی جو عمر ساٹھ سال بتائی جاتی ہے اس کا نام قاسم بتائی جارہا ہے جبکہ ایک اور مسافر 45 سالہ مقصود بھی جو ہے اس میں زخمی ہے دونوں زخمیوں کو اسپطال پہنچا دیا گیا ہے ایک ہے غلام قاسم اس کی حال تشریشناک بتائی جارہی ہے پولیس حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ذاتی دشمنی کا شناکسانہ رگتا ہے واقعے کے بعد جب یہ فائرنگ ہوئی کیونکہ مین سڑک ہے مین روڈ ہے اس کے بعد علاقے میں بہت زیادہ خوف و حراس بھی پائے جاتا ہے ایک دفعہ پھر جس طرح سے کراچی میں بدمنی ہوتی تھی اور اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اس طرح کا یہ واقعہ ہے تو اس طرح جو ہے پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے کامران آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ بجٹ میں کیا ہے رب پھیری کتنا ٹیکس لگایا مہنگائے میں مزید کتنا اضافہ ہوگا حکومتی دعوے پر اپوزیشن آج سرکار کو آڑے ہاتھوں لے گی قومی اسمبلی کے جلاس آج شام چار بجے ہوگا بجٹ بحث ڈے کے لیے اپوزیشن متحد ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کمر کس لی قائد حضب اختلاف شہباز شریف بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے لیگی صدر کی بجٹ تقریر پر تنقید سے بھرپور ہوگی بلاول بھٹو کا بھی بجٹ سیشن سے خطاب کا امکان حکومت نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی بحث مکمل ہونے کے بعد فائنانس بل پیش کیا جائے گا آئندہ مالی سال کا بجٹ گیارہ جون کو پیش کیا گیا تھا اور لیگی رہنماؤں کی بجٹ پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے شاہد خاکان باسی کہتے ہیں بجٹ سے صرف حکومتی ایٹی ایمز کو فائدہ ملے گا اگلے بجٹ میں نیا وزیری خزانہ نئی باتیں کرے گا حکومت ہیرہ پھیری کر رہی ہے بجٹ میں تین سو تیراسی ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں حکومت عوام کا پیٹ کار کر جالی حدف پورا کرنا چاہتی ہے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ حکومت تین سال میں آٹھ سو بلین ٹیکس ریونیو نہیں بڑھا سکی ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ وزیری خزانہ کی تقریر میں نہیں دیکھیں گے اور فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ اگلی دفعہ کوئی اور وزیری خزانہ ہوگا چوتھا ہے پالسو آجے گا نئی باتیں شروع کر دے گا کم از کم تین سو تریاسی ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں اور اس پر شتم یہ ہے کہ دو سو پیسٹ انڈاریکٹ ٹیکسز ہیں بار بار کھا جاتا ہے جی نئے ٹیکس نہیں لگیں گے ذرا عوام کو بتا دیں آپ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں بیسک سوال ہے کہ ایک حکومت جو تین سال پر صرف آٹھ سو بلین اپنے ٹیکس ریو بھی بڑھا سکی تین سال پر ایک سال میں گیارہ سو بلین کیسے بڑھائے گی کوئی بھی وزیر خزانہ ہو اور بہت امپورٹن پوزیشن ہے تو وہ تو اپنے ٹینیور کو دیکھتے ہیں کہ میں نے آج شروع کیا اور مجھے امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مائر معاشیات ہیں ڈاکٹر آسم اقبال صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا سر وفاقی بجٹ سے متعلق اپوزیشن کے دعوے کس حد تک درست ہیں اور کیا واقعی وزیر خزانہ اپنی تقریر میں بہت سی چیزیں چھپا گئے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اس موضوع کے اوپر میرے خیال سے بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک بیلنس ہے کیونکہ ہمارے ریسورسز اتنے نئی ہیں کونسٹینٹس میں رہتے ہوئے ایک بہت بیلنس بجٹ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے اور دیفنیٹلی تنقید تو ہر حوالے سے اس کے اوپر ہو سکتی ہے جیسے اگر زراد کی بات کی جائے تو زراد میں جو گورنمنٹ سبسیڈیز پروائیڈ کر رہی ہے جو سبسیڈیز ہیں تو دیفنیٹلی جو انویسٹر ہے جو ٹریکٹر مینفیکشورر ہے جو فلور ملز مالکان ہیں یا پھر فرٹیلائزر مینفیکشورر ہیں وہ سبسیڈیز ان کے پاس جائیں گی تو یہ ڈائریکٹ یہ بیسیکلی ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے زراد کے حوالے سے اگر زراد میں اگر آپ نے کسانوں کو کوئی بینفیٹ دینا تھا تو آپ باٹم ٹو ٹاپ کیسے جا سکتے تھے کہ آپ جو فارمر ہے اس کو الیکٹسٹی فری کر دیں یا کم ریٹ پر دے دیں ان کو سولر پینل لگا کے دے دیں تو اس طرح سے ڈائریکٹ اگر اپروچ ڈائر کی جاتی تو زراد میں ان کو کسان کو بینفیٹ ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیکھا ہے پچھلے سال اور اب جو ہر سیکٹر کے اندر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ گروت ہو سکے تو گورنمنٹ نے ایزی فیسکل پولیسی ڈاٹ کی ہے اور ایزی فیسکل پولیسی یعنی کہ ٹیکسز ریلیٹیب لی ہر سیکٹر میں کم کیے ہیں اور ٹیکسز کم ہونے سے کیا ہوگا انفلیشن کے اوپر فرق پڑے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہر پڑٹ کی پائسز کم ہو جائیں گے ایسے بلکل نہیں ہیں جیسے ابھی آپ کے ایک نیوز سر رہی تھی کہ جو فلور ملک مالکان ہیں وہ پرائسز انکریز کرنے کی سوچ رہی ہیں بیسکلی وہ جو ٹیکس لگا ہے وہ ٹرن آور کے اوپر لگا ہے جو کہ پرڈیوسر نے پی کرنا ہے اپنے ٹرن آور کے اوپر لیکن یہ بڑا بیسک سا رول ہے جب ہم ٹرن آور کے اوپر ٹرن آور کے بات کر رہے ہیں آسیم صاحب آپ الین جی اور چینی اور دیگر اشیاء پر ٹیکس اگر واقعی بڑھایا جاتا تو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے دیگر جگہ جو ٹیکس چھوٹ دی گئی اس کے سمرات عوام تک پہنچنا ممکن ہوگا کیا بلکل اس کے آئیسہ سمرات اس کے آئیں گے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی ایک چیز کی پرائسز کم کرنے سے ایک سیکٹر کے اوپر ٹیکسی سکم کرنے سے اس کے سمرات آئیں گے اس میں ملٹیپل فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ ٹیکسی سکم کر رہی ہے دوسری سائٹ پہ گورنمنٹ سپلائر سائٹ سے بھی سوچ رہی ہے کہ ٹیکسی چھوٹ دینے کے واجہ سے جو سپلائر ہے یا پڈیوسر ہے چاہے وہ منفیکچنگ سیکٹر انڈسٹری سے بلونگ کرتا ہے سرویس سیکٹر سے ہے یا پھر وہ اگریکلچر سیکٹر سے ہے تو اوورال ٹیکسی کم کر کے ان کی سپلائی کو انکریز کرنا ہے جب ان کی سپلائی انکریز کرے گی تو جب مارکٹ میں سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کی پرائیسی کم رہیں گی اس کا تو اس بات میں کسی تک سٹائی ہے ہی ہی کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پائیسی کیا چر رہی ہیں اور دیفنیٹلی انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر پائیسی کافی زیادہ ہیں اور دور میں نے بہت فیسلیٹیٹ کی ہے پاکستانی ہر چیز میں ہوتی ہے چاہے آپ خود بھی اپنے آفیس سے گھر سے آفیس موگ کر رہے ہیں یہاں پھر اگر کلچر پروڈیوز روریل ایریا سے آر بان ایریا میں آرہی یا مینیفیکٹرنگ سیکٹر سے جو پرڈکٹ ہے سپلائی چین وہ ہر جگہ پر پیٹرل جو ہے ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کی جو بات کی جا رہی ہے اگر پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو قیمتوں میں جو دیگر چیزوں کی قیمتیں اس میں استحقام کیسے ممکن ہوگا کیونکہ یہاں تو پیٹرل کے ریٹ بڑھتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے بلکل ایسی ہے ہماری مارکٹ بہت انیفیشنٹ ہے اس میں گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جیسے آپ کو ہر سیکٹر کے اندر ملیں گے آپ کو کچھ مافیاز ملیں گے اور ان کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اگر آپ مارکٹ فورسیز پر ساری چیزیں چھوڑ دیں گے پرائیسیز ڈیپینڈ کریں گے اس کے ڈیمانڈ کے اوپر سپلائی کے اوپر اور اس کے بعد جو مافیاز ہیں وہ ہرڈنگ بہت شکریہ آسیم اقبال صاحب بول نیوز کو وقت دینے کے لئے